نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو نہ کہنا شروع کر دیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ہاں کہنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو جو نہ دیں اپنے کام پر دھیان دیں اگر آپ کسی کو بار بار میسیج کرتے ہیں اور وہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتا تو آپ اسے میسیج کرنا بند کر دیں اور بار بار میسیج کر کے کسی کو سر پر نہ بٹھائیں سائیکولوجی کے مطابق جن کے ماں باپ ساخت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈھرپوک اور چاپلوس ہوتے ہیں نیلے رنگ کے کمرے میں آپ زیادہ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے وجہ اس کی مدد مانگیں کیونکہ لوگ مدد کرنے سے زیادہ ہوش ہوتے ہیں جن لوگوں کے چہرے پر تل ہوتے ہیں وہ بیار تل والو کی نصبت زیادہ جیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ تھنڈے کمرے میں سوتے ہیں وہ ان کو ڈرانے ہواب آنے کے زیادہ چانسیز ہوتے ہیں جب کوئی انسان رونے لگتا ہے تو وہ پرانی باتو کو یاد کرتا ہے تاکہ اور زیادہ رویا جائے سائیکولوجی کے مطابق جب آپ صبح اٹھتے یا رات کو سونے سے پہلے جس انسان یا جس کام کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں آپ کو دل سے اس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو کیلے رہنا پسند ہے کریٹیو لوگوں کے کمرے اور کام کرنے کا ٹیبل ہمیشہ بکھرا پڑا ہوتا ہے نفسیات کے مطابق لڑکیاں اپنی زندگی کا ایک سالی ایک تیہ کرنے میں لگا دیتی ہیں کہ آج کیا پہنا جائے جس گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اس میں موجود بچوں پر ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے جنگ کا سپائیوں پر کسی انسان کے لیے سب سے پیاری آواز اس کا نام ہے اگر آپ کسی کو محاطب کرنا چاہیں تو آپ بار بار اس کا نام لیں وہ آپ سے زیادہ امپریس ہوگا اور آپ کی بہت زیادہ عزت کرے گا نفسیات کے مطابق جب آپ کسی سے دل سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اسے ہوش دیکھنا چاہتے ہیں بھلے وہ آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو زیادہ تر سنگل لوگ وہی رہتے ہیں جو کسی ایک انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا جو لوگ روز آپ کو میسج کرتے ہیں وہ فالتو یا لالسی نہیں ہوتے بلکہ آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں انہیں آپ سے قریب رہنے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ الگ ہو لیکن یہ نہیں جانتی کہ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے پورے دن میں ایک بار اپنے آپ کو ضرور اپنے آپ سے بات کریں ورنہ آپ ایک بہترین انسان کو ملنے سے چوٹ جائیں گے لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو بہت زیادہ جلدی پیار ہوتا ہے سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی بھی کام کو کرتے وقت اتنا ہوش نہیں ہوتے جتنا اس کو یاد کر کے ہوش ہوتے ہیں زیادہ تر اسی انسان کو آپ تیزی سے ریپلائی کرتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہے اسے کبھی شکست نہیں ہوتی سائیکالوجی کے مطابق کبھی کبھی ہمارا دماغ اس طرقے سے کام کرتا ہے جس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے ہم بول جاتے ہیں جسے ہمیں بولنا ہوتا ہے ہمیں وہ یاد رہتی ہے بیزی رہنے والے لوگ ہالی رہنے والے لوگوں کی نصبت کام ڈیپریشن میں رہتے ہیں کیونکہ ہالی مائن میں نیگٹیو تھارٹس زیادہ آتی ہیں جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کا فیوریٹ کلر بلیک ہوتا ہے سائیکالوجی کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ دکھی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں لوگوں کی نظر سب سے زیادہ سب سے پہلے آپ کے جوتو پر پڑتی ہے اس کے بعد آپ کے چہرے پر پڑتی ہیں کسی بھی لڑکی کو اپنی اصل عمر بتانا اچھا نہیں لگتا چکلے کھانے سے آپ کو سبق جلدی یاد ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں انہیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے خود سے باتے کرنے والا انسان بہت زیادہ سمارٹ ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے سائیکالوجی کے مطابق آپ خود کو شیشے میں دیکھتے وقت جتنا خود کو پیارا نحسوس کرتے ہیں بعض دفعہ آپ لوگوں کو اس سے تین گناہ زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہوتے ہیں اب کھاتے وقت اپنا ناک بند کر لیں تو سیپ ٹوماتوٹر اور پیاز کا ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا لگے گا جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا دماغ تین سات منٹ تک زندہ رہتا ہے زندگی میں وہی لوگ گھوش رہتے ہیں جو یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے امید رکھنا بیکار ہے تفسیات کے مطابق کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ سے گھلا گھونٹ کا جان نہیں دے سکتا کیونکہ ہاتھ سے گھلا دبا کر خود کو مارنا ایمپوسیبل ہے ستر سال کی عمر تک ایک انسان بارہ سو گیلن پانی پی لیتا ہے جو ایک بڑے سپیمنگ پول کے برابر ہوتا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا سائز جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کانو کا اور ناکویہرہ کا سائز بڑھتا رہتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے سننے کے سماعت کام ہوگی جب انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے تو سپنے زیادہ آتے ہیں نفسیات کے مطابق ہمارے رشتے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ہم غلطیاں ماف کر کے انہیں دوبارہ سے عزت دینے لگ جاتے ہیں آپ کو سوری ہمیشہ وہی انسان بولتا ہے جس کے لئے آپ اس کی ایگو اور سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں اگر کوئی انسان آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے تو یہ تیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دوسروں کے سامنے آپ کی برائی کی ہوگی اگر آپ کسی شخص سے تعلق کار چکے ہیں تو اس کے بارے میں اپنی غلط زبان بھی کارتے ہیں جب کسی انسان کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے جو اس نے اپنی پوری لائف میں نہیں سیکھا ہوتا آپ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں آپ کی سوچ بھی انہی کی طرح ہوتی ہے بہت زیادہ ہٹ ہونے کے بھاوجود مسکرانے والے لوگ گندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب گندر بھی آپ کو اور نئے دوست ملتے ہیں آپ پرانے دوستوں سے دور ہونا شروع جاتے ہیں لڑکیاں ان لڑکوں کو اپساند کرتی ہیں جن کا سٹیٹرز اور انکم ہائی ہوتی ہے